سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا برڈ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کورنٹین کرنا ہے اس کو سب پرندوں سے الگ کر دینا ہے تاکہ اس کی بیماری اور پرندوں میں ٹرانسفر نہ ہو سکے برڈ ہمارا سیپ میں ہیں اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے کون سی میڈیسن یوز کرنی ہے کہ اس کا علاج ہوں تو برڈ جب سوکڑے میں جاتے ہیں تو وہ کھاتے پیتے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو بھوک نہیں لگتی ہم کامن سی ایک میڈیسن سے شروع کریں گے سب سے کامن سی میڈیسن برڈ کی دنیا میں ہے کہ یہ بھی ایک ملٹی ٹاسکنگ دوائی ہے اس کا نام ہے برڈ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور برڈ جب خوش ہوتے ہیں تو جیسے ہم خوش ہو جاتے ہیں اسلام علیکم ایویون ویلکم بیٹو دی چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ برڈ میں سوکڑا کیوں آتا ہے سوکڑا یا سیپ جیسے آپ کہہ لو دونوں بات سیم ہیں کچھ لوگ اس کو سوکڑے کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ اس کو سیپ کے نام سے جانتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جب برڈ سوکڑے میں جاتے ہیں یا سیپ میں جاتے ہیں تو ان کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں کون سے سمٹمز ہوتے ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ برڈ فلاں برڈ سوکڑے میں ہے تو اس کی جو سب سے پہلی اور سب سے جو مین نشانی ہوتی ہے وہ برڈ کا جو ہڈی ہوتی ہے سینے کی ہڈی وہ آپ کو نوکیلی نظر آئے گی یا آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ چوب رہی ہے آپ کے ہاتھوں میں اب ان میں سے کوئی میں برڈ آپ کو پکڑ کے دکھاتا ہوں پریکٹیکلی کہ سیپ کی نشانی کیا ہوتی ہے جب برڈ سیپ میں جاتا ہے تو کیسے پتا چلے گا آپ کو یا کسی نیو فینڈ سیئر کو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی اب یہ بیماری اس برڈ میں ہے اب اس کو اسے ٹرک کرنا ہے سب سے پہلے کسی بھی بیماری کا پتا ہونا لازمی ہوتا ہے کہ بھئی آخر بیماری ہے کونسی اس کے بعد ہی علاج کیا جاتا ہے یہ میرے ہاتھوں میں ایک برڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ برڈ ہے میرے ہاتھوں میں یہ گولین کا بچہ ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ جو اس کی سینے کی ہڈی ہوتی ہے یہ ہڈی یہ آپ کو نوکیلی محسوس ہوگی یہ جو ہوتی ہے سینے کی ہڈی یہ آپ کو نوکیلی محسوس ہو یا سائڈوں میں گوشت محسوس نہ ہو جب آپ ٹیش کریں اس کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ برڈ سیپ میں چلا گیا ہے سوکڑے میں چلا گیا ہے دوسری نشان یہ ہوتی ہے کہ برڈ جب سیپ میں جاتا ہے یا سوکڑے میں جاتا ہے تو وہ کھاتا پیتا بلکل بھی نہیں ہے اس کے جو انگلیش میں کہتے ہیں لوس آف اپیٹائٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ بھوک کا مر جانا بھوک اس کی ایسے مر جاتی ہے جیسے وہ بلکل کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے سارا دن اس کا جو موہیں وہ پروں میں اپنے جو ہے نا ڈال کے پر پھولا کے بیٹ جاتا ہے تو یہ بھی اس کی سیپ میں جانے کی نشانی ہے جب برڈ کبز میں جاتے ہیں یعنی کہ ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تب بھی یہ سائی ہوتا ہے کہ وہ فلفی ہو جاتے ہیں پھول جاتے ہیں بلکل لیکن پھر آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی برڈ آپ کو پھولا ہوا ہے اور اس کی ہڈی جو ہے جب رہی آپ کو تیز لگ رہی ہے نوکیلی لگ رہی ہے پوائنٹی اینڈ ہے اس کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برڈ ساپ کے سیپ میں اب بات کرتے ہیں کہ نشانی کا ہمیں پتہ چل گئی برڈ ہمارا سیپ میں ہیں اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے کون سی میڈیسن یوز کرنی ہے کہ اس کا علاج ہوں اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں مختلف بریڈرز مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں لیکن جو چیز میں یوز کرتا ہوں جو چیز مجھے صحیح لگتی ہے یا مجھے فائدہ من لگتی ہے مجھے افیکٹیو لگتی ہے یا میں نے یوز کی ہوئی ہے میں نے پریکٹیکل اس کا کیا ہوا ہے تو میں آپ سے وہ شیئر کروں گا ہم کومن سی میڈیسن سے شروع کریں گے سب سے کومن سی میڈیسن بیٹس کی دنیا میں ہے کولیسول یہ دوائی ہے کولیسول اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ جو دوائی ہے بلکل کومن سی دوائی ہے جو کہ ہر بیٹس کی پر ہر بیٹس فینسیر کے پاس ضرور لازم و ملزوم ہونی چاہیے اچھا یہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ ملٹی ٹاسکنگ دوائی ہے نہ کہ صرف سیپ کے لیے لیکن بہت ساری بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے یا آپ یوں کہہ لو کہ اگر آپ کا بیٹس تھوڑا بھی آپ کو بھیلا محسوس ہو رہا ہے یا تھوڑا بھی بیمار محسوس ہو رہا ہے اس کے دو کترے آپ اس کو اورلی مو میں ڈال دیں اس کے لیکوڈ کے اس کے علاوہ پانی میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ چھوٹا فیڈر ہے یا یہ میرے پیچھے آپ فیڈر دیکھ رہے ہو فیڈر تو نہیں ہے یہ پورٹ ہے پانی کا اس میں آپ دس کترے یا ڈپینڈنگ ڈپینڈنگ ڈسٹیویشن آف ڈڈر بیٹ آپ پندرہ کترے بھی ڈال سکتے ہو اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بیٹس کو اگر آپ نورملی بھی دیتے ہو ہفتے میں ایک بار تو بھی چلتا ہے کیونکہ یہ اس کے یہ پاورپل ہے انٹی بیکٹریل اس میں لکھا ہوا ہے انٹی بیکٹریل انٹی وائرل انٹی ڈائریا یعنی کہ موشن بلو موشن جو لگ جاتے ہیں بیٹس کو اس کے لئے بھی یہ پورا سار ہے اس کے علاوہ انٹی این ڈی پلس جی یعنی کہ کلملا کے بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹس کو بیماری ہے تو ایس ایفرس سٹیڈ آپ اس چیز اس کولیسول کو استعمال کر سکتے ہو یہ آپ کو دو سو روپے میں مل جائے گا یا دو سو واپس پر روپے میں مر جائے گا بیٹس کی مر جائے گا تو یہ آپ لے لیں ان کے ساتھ اینی سچویشن خاص طور پر سوکڑے کے لئے یہ استعمال کی جائے سکتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور میڈیسن ریکمینڈ کروں گا یہ تھوڑا کسلی ہے لیکن آپ کیوں کہلو کہ کوئلیسول کا ایک ایڈوانس فارم آپ یوں کہلو یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ دوائی ہے اس کا نام ہے سپارک لیکیوڈ اس پارک یہ بھی بیٹس کی دنیا میں سب سے بیس دوائی مانی جاتی ہے اگر اگر کسی بھی بیماری میں جاتا ہے تو آپ اس کا اگر دو دیج دے دیتے ہیں تو اس کا فنکشن کیا ہے یہ بیٹس کو بوسٹ اپ کرتا ہے ان کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے جب بھی بیٹس کوئی ایک ایسی بیماری میں جاتا ہے تو بیماری سے اس کو اٹھانے کے لیے یعنی کہ سپوز کرو سوکڑے میں جاتا ہے ہمارا ٹاپک سوکڑا ہے تو بیٹس جب سوکڑے میں جاتے ہیں تو وہ کھاتے پیتے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو بھوک نہیں لگتی تو جب آپ ان کو سپاک دیتے ہیں تو ان کا جو کھانے پینے کا جو نظام ہوتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ کھانے بھی نہیں لگتے ہیں وہ تھوڑا چست ہو جاتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں جو کنسنٹریٹڈ انگریڈینٹس ہیں تو وہ سارے انرجی سپلیمنٹس ہیں یعنی کہ بیٹس کو انرجی دیتے ہیں اتنی انرجی زیادہ دیتے ہیں کہ سپوز کرو ان کے اگر پانچ کترے آپ ڈال لیتے ہو ایک بوٹ میں یہ جو پیچھے میرے پڑھائیں پانچ یا دس کترے اس کے کافی ہوتے ہیں کسی بھی بیٹس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یا آپ اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہو اس پر سیٹیویشن زیادہ بیٹس بیمار ہیں زیادہ بلکل ایک لاسٹ سٹیجز پہ تو آپ اس کا تھوڑا گر ڈال زیادہ دے دیتے ہو تو بیٹس کو ریکار کر دیتا ہے یہ پھر سے اٹھا دیتا ہے یعنی کہ بیٹس اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ اگین اپنا دانہ پینہ خود کھائیں پینے ہیں اس کے علاوہ یہ میرے پاس دو میڈیسن ہیں اچھا یہ بھی میں استعمال کر شکا ہوں اور ابھی بھی میرے پاس ایک دو بیٹس ہیں ایسے جو کہ سیپ اور سوکڑے کی بیماری سے لڑ رہے ہیں تو ان کا میں علاج کر دا ہوں اسی دوائی سے اچھا پہلی میڈیسن کا نام ہے نوویڈیٹ بیٹس کے لیے نوویڈیٹ کا ہونا گھر میں ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک آپ کے لوگ کے انٹی بیوٹک ہے اس کے علاوہ فلیجل یہ آپ دیکھ سکتے ہو فلیجل دوائی بھی ضروری ہے اب یہ دونوں میں نے انجیکشن کے فارم میں رکھی ہیں آپ نے پاس کیونکہ بیٹس کو جب سوکڑا ہوتا ہے تو آپ یہ دونوں دوائیاں فلیجل کے 3 ایمل اور نوویڈیٹ کے 2 ایمل سوئی میں ڈال کے آپ ایک پورٹ میں یہ پورٹ میرے پیچھے پڑا ہوئے اس میں ڈال سکتے ہو اور یہ بھی ان کو ریکوور کرنے میں مدد دیتا ہے یہ دونوں دوائیاں ساتھ ملانی ہیں فلیجل اور نوویڈیٹ اس کے علاوہ فلیجل سیم رکھیں گے لیکن اس کا جو سیرپ والا فارم ہوتا ہے یعنی کہ فلیجل سیرپ لیں گے ہم اس کا حاف کیپ حاف کیپ یعنی کہ آپ یوں کے لوگ 10 سے 15 کتری ہو جاتے ہیں حاف کیپ حاف کیپ لیں گے فلیجل سیرپ کی جو اس کا ڈھککن ہوتا ہے وہ ہی حاف کریں گے ہم ٹھیک ہے ایک پورٹ میں ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ وائبرام آئسن ایک کیپسیول آتا ہے وہ آدھا کیپسیول یعنی کہ اس کا جو پاودر ہوتا ہے وہ نکالنا ہے آدھا پاودر ایک پورٹ میں ڈالنا ہے یہ دونوں چیزیں اس پورٹ میں ڈال کے یعنی کہ فلیجل کے پندرہ کترے دس سے پندرہ کترے اور وائبرام آئسن آدھا کیپسیول یہ اس میں ڈال کے پورٹ میں آپ نے اس بیٹ کو دے دینا ہے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا بیٹ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کرنٹین کرنا ہے اس کو سب پرندوں سے الگ کر دینا ہے تاکہ اس کی بیماری اور پرندوں میں ٹرانسپر نہ ہو سکے تو یہ جو بھی علاج تھے جو میرے ذہن میں تھے یا جو میں استعمال کرتا رہا ہوں ٹریکٹیکلی میں نے کیے ہیں یا افیکٹیو ہیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں نے کوئی چیز مس کر دی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے گایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی سٹیج میں لیننگ انسان کو ختم نہیں کرنی شاہی ہے اور اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو مدد ملتی ہے یا کوئی فائدہ ہوتا ہے جسے ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ جو بھی چار پانچ چیزیں میں نے بتا ہی ہے اس سے ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ ہم سارے بیٹس لوگ رہے ہیں اور بیٹس جب بیمار ہوتے ہیں تو جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور بیٹس جب خوش ہوتے ہیں تو جیسے ہم خوش ہو جاتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے گا